بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد شعباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وعدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم القتب ہے نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتدیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر آزم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استعقام یکجیتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشح رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا کہ دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت بلا خوف و ریایت شخص کو بلا واستہ یا بلواستہ بلا واستہ یا بلواستہ کسی ایسے معاملے کی نا اطلاع دوں گا کسی ایسے معاملے کی نا اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آزم پاکستان جو بحثیت وزیر آزم پاکستان مرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جبکہ بحثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی کما حق کو ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین شکریہ نومنتخف وزیر آزم شہباز شریف نے عودے کا حلف اٹھا لیا ہے صدر عارف علوی نے وزیر آزم شہباز شریف سے حلف لیا عارف علوی کی شہباز شریف کو مبارک پاد شہباز شریف نے ملک کے 33 وزیر آزم ہونے کا آج عودے کا حلف اٹھا لیا ہے اور تقریب حلف برداری ایوان صدر میں منعقب کی گئی صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر آزم سے حلف لیا اور انہوں نے اپنے عودے کا حلف اٹھا لیا وہ بقاعدہ طور پر وزیر آزم کے کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہو رہی ہے اور تقریب نگرہ وزیر آزم بھی سٹیچور براجوان ہے صدر مملکہ کے برابر میں اس کے ساتھ ساتھ نگرہ وفاقی وزرات امام سرویس چیفز بھی شرکت کر چکے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر عارف علوی نے وزیر آزم شہباز شریف سے حلف لیا اور ان کو مبارک بات دی ایوان صدر میں وزیر آزم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری جو منعقب کی گئی اس تقریب میں نواز شریف مریم نواز آصف سرداری بلاول اور دیگر اہم شخصیات کی بھی شرکت سندھ پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے آلہ کی بھی شرکت صوبوں کے گورنر، سرویسز چیفز اور دیگر اہم شخصیات بھی اس موقع پر موجود ہیں نومنتخب وزیر آزم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے صدر عارف علوی نے ایوان صدر میں وزیر آزم شہباز شریف سے حلف لیا اور عارف علوی نے حلف اٹھانے کے بعد شہباز شریف کو مبارک بات پیش کی ایوان صدر میں یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا وزیر آزم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں نواز شریف، مریم نواز، آزف علی زرداری، پلاول بھٹو اور دیگر اہم شخصیات کی بھی شرکت سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزرائی علا کی بھی شرکت صوبوں کے گورنر، سرویسز چیفز اور دیگر اہم شخصیات نے بھی اس اہم تقریب میں شرکت کی گزشتہ روز وزیر آزم کا انتخاب ہوا دو سو ایک ووٹ لے کر شہباز شریف وزیر آزم منتخب ہوئے اور آج تقریب حلف برداری مناقت کی گئی اہوان صدر میں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے دوسری بار وزیر آزم بننے والے شہباز شریف سے حلف لیا اور 33 وزیر آزم بن چکے ہیں شہباز شریف انہوں نے اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا ہے حلف برداری کی تقریب اہوان صدر میں ہوئی اور حلف برداری کے بعد ڈاکٹر عارف علوی نے شہباز شریف کو ان کے عوضے پر حلف اٹھانے پر مبارک بات بھی دی اس تقریب میں آپ کو بتانے نواز شریف مریم نواز آصف علی زرداری بلاول بھٹو اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں تمام جو ان کے ساتھ اتحاد میں رہی ہیں پارٹیاں اور ابھی بھی جو ان کے ساتھ اتحاد میں موجود ہیں ان کے تمام جو اہم اوفیشلز ہیں اہم حکومتی نمائندے ہیں وہ اس تقریب میں موجود ہیں جو کہ آپ اس فٹیج میں براہ راز بھی دیکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر بتائیں کہ اس تقریب میں اہم شخصیات کے ساتھ ساتھ تمام وزراء آلہ بھی موجود ہیں مگر ایک وزیر آلہ اس تقریب میں موجود نہیں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے ان کے بھی کافی الزمات اس پوائنٹ کے اوپر ہیں نومنتخف وزیر آزم شہباز شریف نے اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا ہے تہتیس میں وزیر آزم ملکے بن چکے ہیں اور اب وہ بقیادہ طور پر وزیر آزم کا منصف سمالنے کے بعد اپنے فرائض سر اجام دیں گے